جی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ بھی ہیر کلر ٹرانسفورمیشن میں ہے آپ نے ہماری کلائن کے بال دیکھے ہیں کہ ان کی روٹس جو ہیں وہ بلیک تقریباً فور نمبر کی نکلی ہوئی ہیں اور گریہ کوریج بھی ہے سب سے پہلے ہم سکس نمبر کلر ٹوینٹی والیوم کے ساتھ مکس کر کے تو ان کو روٹ ٹیچ اپس دے رہے ہیں جی ہماری جو کافی لانگ ڈسکسن ہوئی ہے ان کے بالوں کے متعلق کلائنٹ کے ساتھ وہ یہ جا رہی ہیں تھی انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ون منت بفور یہ کلر کر آئے ہیں اپنے بال کہیں اور سے کر آئے ہیں تو وہ ان کا ریکوائٹ کلر نہیں آیا ہے اب وہ یہ جا رہی ہیں کہ ان کا بیس کلر وغیرہ کچھ بھی نہ کیا جائے اور جو بلانڈ کلر کے بال ان کے آ رہے ہیں ان کے جو ہیں ہوئے ہوئے اور اس میں ہائی لائٹس بھی ہوئی ہیں جو کہ وارم ٹونز ہیں جس میں کافی تو وہ اسی طرح رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ کول ٹون میں گری سلور اس طرح کی ہائی لائٹس ڈال دی جائے تو ہم اپنے کلائنٹس کی جو ڈیزائیڈ کلر ہوتا ہے تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہ ہی آئے اور اس پر کام کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے ٹونٹی والم کے ساتھ جو ہے وہ لائٹنر بنایا کٹ ڈاؤن بلیچ بنایا ہے وان اسٹی ٹو کی ریشو رکھی ہے ففٹی گرام پاورڈر ڈالر اور ہنڈرڈ ایمل اس میں ٹونٹی والم آئٹ کی ہے جو کہ بال ان کے جو ہے وہ ٹریٹڈ تھے ہائی لائٹس بھی ہوئی تھی کافی ویک ہوا ہوتا ہے انہیں انڈ انڈس جو ہیں وہ کافی خراب ہوئے ہیں کلر پلیکس اس میں ہم مضبوط رہے جی آپ نے دکھا کہ جو سیکشنز ہم نے پہلے لیے ہیں ویوینگ کے لیے وہ سلانٹ میں لیے ہیں ڈائیگنل لیے ہیں رائٹ سائیڈ پر بھی ہے لیفٹ سائیڈ پر بھی بیک کے اور بیش میں پھر جو ٹرائنگل بنایا ہے اس میں سٹریٹ آہ سیکشنز نکال کے ویوینگ کر رہے ہیں اور آہ جو لائٹنر ہے اس کے اپلیکیشن کافی اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ ان کے بیش میں پیچی سوئے رہنا ہے ویوینگ جو ہے وہ نہ تو پہ زیادہ دور کر رہے ہیں نہ ہی بہت قریب کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ اور ٹھکنیس بھی جو ہے میڈیم رکھی ہوئی ہے اب ان کی جو فائنل لک بنے گی اس میں یہ ہوگا کہ ان کی بیس جو ہے وہ تقریبا سیکس سیون لیول کی ہے اور بیش میں ان کی بلونڈ ہائیلائٹس بھی آ رہی ہوں گی اور بیش میں کچھ کچھ جو ہے یہ بلونڈ ہائیلائٹس ہوں گی اور کچھ جو ہے نا سلور گریہ کلر کی ہائیلائٹس ہوں گی سائیڈز پر جب آپ بیبنگ کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھا کریں جو فرس ٹرینڈ ہوتا ہے جو فیس کی طرف آ رہا ہو اس کو بہت ہی نیچ لیا کریں کیونکہ وہ فیس فریمنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پر اکثر بیبی ہیئر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بیک کوم کر کے تو ہٹا لی دیا کریں تھری فوائلز ایک سائٹ پہ جو ہے وہ فرنٹ پہ لگی ہیں اور تھری فوائلز ہی دوسری سائٹ پہ بھی فرنٹ پہ لگائی گئی ہیں اس کے بعد پھر کراؤن پہ جو ہے وہ آ جائیں گے جی یہ اب گراؤن پہ جو ہے وہ فوائلز لگا رہے ہیں لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ آیا تھا کہ ویو ونگ جو ہے وہ صحیح کرنا بتائیں تو یہ اس لئے اتنی ڈیٹیل سے ویو ونگ بتایا رہے ہیں کہ آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہ ہم ویو کیسے کر رہے ہیں جو سلائس لے رہے ہیں اس کی تکنیس جو ہے وہ تکرین وان انچ ہے اور اس کے اندر پھر یہ ویو ونگ لے رہے ہیں آپ لوگ بھی جو ہے وہ پریکٹس کریں تو اس میں یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے گر کارگ کرنے Joshua یہ سب سے فرنٹ والی فائل ہے اس میں بہت بارک بارک میں نکالتی ہوں تاکہ سامنے بہت چوڑی اور بڑی موٹی موٹی سی جو ہائلٹس ہوتی ہوں وہ مجھے پسند نہیں ہے ٹلائن کو بھی پسند نہیں تھی تو بلکل بارک بارک سے نکال لیے ہیں فائلز لگانے کے بعد جی ان کو کور کر کے تو ان کو ہیٹ دے رہے ہیں فرنٹ کی فائلز میں تاکہ جلدی ہو جائے یہ سٹیپ ون ہم نے ڈالا تھا بلیچ کے اندر کلر پلیکس کا اور اب جو ہے ہم واش کر رہے ہیں اس کے بعد سٹیپ ٹو لگائیں گے اور پھر اس کے بعد شیمپو لگائیں گے اور پھر کنڈیشنل بھی لگائیں گے اچھا جی یہ نائن پوائنٹ ٹو ون سے ہم لوگ کر رہے ہیں جی کے کا کلر ہے یہ اس کے ساتھ نیوٹلائز کر رہے ہیں ہیر ان کے جو لائٹ ہوئے پہ بال ہے ان کو یہ نائن پوائنٹ ٹو ون جو جی کے کا ہے اس میں وائلٹ ایش کلر ایڈ ہوتا ہے اور یہ اس میں جو وارم ٹونز ہیں کپر اور یلو کی اس کو نیوٹرل کر کے کر دے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جب ہم اپنا ان کا ڈیزائیڈ کلر لگائیں گے تو اس کا ریزرل بلکل اچھا سیکیورٹ آئے گا اگر ہم نیوٹلائز نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ یہ وارم ٹونز اس کلر میں مکس ہو کے تو اس کو کوئی تیسرا ہی کلر بنا دیتے ہیں لیکن وہ والا کلر نہیں رہتا جو کہ ہم نے لگایا ہوتا ہے ان کے بالوں کو ہم نے نائن پوائنٹ ٹو وان ٹونٹی وولیوم میں مکس کر کے لیندھ میں اور سکس نمبر کلر سکس پوائنٹ وان میں مکس کر کے ہاف آف کا ریشو رکھا ہے اور ٹونٹی وولیوم میں مکس کر کے تو روٹس میں دے رہے ہیں شیڈو آ جائے گا یہ ففٹین منٹس یہ کلر لگا کے رکھا ہے اس کے بعد واش کر رہے ہیں واش کرنے کے بعد پھر ہم اچھا سا واش کیے اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ نائن پوائنٹ وان وان جی کے کمپنی کا ٹوینٹی وولیوم کے ساتھ مکس کر کے ان کے بالوں میں بال جو ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ویٹ ہیں ٹاول ڈرائے ہیں ٹاول کے ساتھ ڈرائے کی ہیں لیکن ہے یہ گیلے ہی بال تو ان پر لگا رہے ہیں یہ گلب بہت زیادہ دیر نہیں لگانا پڑے گا تقریباً فائف منٹس میں ہمارا ریزلٹ آ جائے گا اس کو اگر زیادہ ڈاک کرنا ہو تو آپ دس پندرہ بیس منٹ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا تھا اس لئے پانچ منٹ رکھیں پانچ منٹ کے بعد ان کو واش کریں گے رنس کریں گے اور رنس کے بعد جو ہے وہ کنڈیشنر لگائیں گے پانچ منٹ وہ بھی لگا آکے رکھیں گے اس کے بعد پھر جو ہے ان کا واش کر کے تو ڈرائے کر کے اور انشاءاللہ پھر آپ کو سٹائلنگ کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں جی کلر پانچ منٹ میں آ گیا ہوا ہے جو ہمیں چاہیے ڈرائے کرتے وقت یہ دیکھیں کہ اس طرح فنگرز کے ساتھ ڈرائے کیا کریں اس طرح یہ ہے کہ بال آدھے سٹریٹ اسی اس میں ہو جاتے ہیں اچھی لکاتی ہیں اور ہیٹ بہت تیز نہ رکھا کریں میڈیم ہیٹ پہ ڈرائے کیا کریں بلو ڈرائے میں جب بلو ڈرائے کرتے ہیں تو ہیٹ تیز کر دیا کریں لیکن جب ڈرائے کر رہے ہوں تو یا تو کورڈ پہ رکھا کریں یا کم ہیٹ پہ رہے ہیں یہ سٹائل کر کے آپ کو دکھا دیئے تو اس میں بلونڈ کلر کی بھی ہائی لیٹس آئی ہوئی ہیں گری سلور گری سی بھی ہائی لیٹس ہیں اور جو بیس کلر ہے وہ بھی اچھا سنظر آ رہا ہے اور یہ ہی ہماری کلائن کی ڈیوانڈ تھی ان کو بہت پسند آیا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو آپ اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں شکریہ